بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیلی دعاست کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے جس شخص سے بہت زیادہ بےہودہ باتیں ہو جائیں وہ اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک اے اللہ تو پاکیزہ ہے اپنی حمد و سنہ کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں تو اس مجلس میں سرزت ہونے والی اس کی ساری لغزیں ماف کر دی جائے ماف کر دے ترمیزی کی حدیث ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے